بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاللہ عنہ سیدنا محمد ماہو اہلہو میرے ناظرین امید ہے آپ خیری ایسی ہوں گے اللہ تعالی شانہو آپ کو اپنی شایان شان جزائے خیر اتا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کے حال پہ اللہ رحم فرمائے میرے ناظرین آج کی جو میری دوسری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ آپ کے سامنے ہے تیسری عالمی جنگ تیسری عالمی جنگ جس کو ورلڈ وارڈ تھری اور احادیث کے اندر اس کو ملحمت العزمہ کہا گیا ہے اور انگریزوں کے کتابوں میں جو لکھا ہے اس کو آر مکڈاؤن بھی کہتے ہیں اور ہر مجدون جو ہے اس کا یہ بھی نام ہے تو اس کا جو سٹیج ہے وہ یورپ سے سجنے جا رہا ہے تیاریاں اس کی بلکل مکمل ہو چکی ہے معاشی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے پوری دنیا میں تو ناظرین یہ معاشی وارننگ جو ہے یہ کون جاری کرتا ہے یہ اعلان ہوتے ہیں کہ بوری دنیا جو ہے الٹ ہو گئی ہے یہ معاشی وارننگ ہے تو وہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں رشیہ اور یورپ کی جنگ ہو اور یہ ورلڈ وار تھری میں تبدیل ہو ان کے اس کے پیچھے بہت زیادہ مقاصد ہے لیکن وہ اپنا مقصد حاصل کرتے کرتے یہ نہیں جانتے بے وقوف کے پوری دنیا جو ہے یعنی کہ وہ تباہی کے دہانے پہ آ جائے گی تباہ ہو جائے گی پوری دنیا ان کا پہلا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ہی باقی رہنا ہے باقی جو دنیا ہے اس کو ہم نے یعنی کہ لڑوانا ہے اور ان کو آپس میں تباہ کر دینا ہے اور تیسے نمبر پہ ہم نے ان کو کمزور کرنا ہے جیسا کہ انہوں نے شروعات کی ہیں مسلمانوں سے عراق کے اندر انہوں نے کیا کیا ہستا بھستا ملک انہوں نے تباہ ہو برباد کر دیا شام کے اندر کیا کیا لیبیا کے اندر کیا کیا افغانستان کے اندر کیا کیا تو ان کی جو پیاس ہے ابھی تک بوجی نہیں ہے انہوں نے اب یہ اگلا پلان جو بنایا ہے وہ اب یورپ کی طرف چلے گئے ہیں یورپ کی تباہی جو ہے انہوں نے اب یعنی کہ اس کو تباہ کر کے رہنا ہے تو یہ لوگ جو اب یورپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں تو کچھ سال پہلے یورپ ان کا یعنی کہ دوست تھا ان کا علائی تھا تو انہوں نے مل کر خصوصا مسلمانوں کے ملکوں کو تباہ ہو برباد کیا اور لوٹا تو اب وہی جو ان کا یعنی کہ دوست ہے یورپ کی پیٹھ میں چورا کھونپرا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو سمجھ آنی بھی نہیں یہ اللہ کی لاتھی ہے جو اب چلنے والی ہے ان کے اوپر تو میرے ناظرین اگر آپ دوسرے انگل سے اس کو دیکھتے ہیں جو معاشی بہران کی وارننگ جاری کی گئی ہے وہ صحیح ہے کیونکہ اگر یورپ بیٹھ جاتا ہے اس کی معیشت بیٹھ جاتی ہے تو یہ الٹ جو انہوں نے کیا ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ دوسرا رخ ہے اس کا تو یورپ کی تباہی کے ساتھ جو لوگ یورپ کے ساتھ کاروبار کرتے تھے تو ان کے کاروبار تو ٹھپ ہو جائیں گے تو بہت بڑا معاشی بہران جو ہے دنیا میں ایک دفعہ آنے والا ہے وہ ایسا خطرناک ہوگا کہ دنیا ایک دفعہ ہل کے رہ جائے گی تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے تاکہ حدیثوں میں ہے کہ زمانہ آگے خطرناک سے خطرناک ہی آئے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائیں دعاوں میں ضرور یاد رکھنا السلام علیکم